میں نے ہمیشہ تمہیں ایک بہترین دوست کی طرح محبت کی ہے عزت دیئے تمہارا میری زندگی میں علاقی کوئی مقام ہے پلیس ایسی باتیں کر کے ہمارے ریلیشنشپ میں تلخی پیتا مات کرو تم خود کو بھی عذیت دے رہی ہو مجھے بھی عذیت دے رہی ہو نہیں سارم میں سوچ میں نہیں سکتی ہوں کہ تمہیں تکلیف ہو اور وہ تکلیف جس کا ریزن میں بنو سارم یہ تو تمہیں ہمیشہ خوش تکنا چاہتی پر سکون دیکھنا چاہتی ہوں تو پلیس بتا کے لیے بلا وجہ اس طرح کی باتوں پہ تبجھو مت تو امی ہو یا کوئی اور کوئی ہمارے رشتے کو نہیں سمجھ سکتا کسی کو ہمارے رشتے کی گہرائی کا انتاظہ تک نہیں ہے پلیس میں بھیک آفیو پلیس چھوڑو ان باتوں کو پلیس فریش ہو جو کچھ کھا لو تمہیں صبح سے کچھ کھائیں بھی نہیں ہے نہیں سارم کیا نہیں تمہیں سکٹی منٹس میں لیڑی ہونے کے لیے میں تمہیں کہیں بہار لے کر جاتا ہوں کچھ کھا کر آتے ہیں اوکے ہم چلو میں آتا ہوں ویٹ کرو تمہارا بھابی دیکھ کے چلا کرے کیا ہوگے آپ کو ساری میرا دہان کہیں اور تھا اگر آپ کی دبیہ ٹھیک نہیں ہے تو کمرے میں جا کے آرام کیجئے نا کوئی کام ہے تو را نہیں کر دے گی کمرے میں بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہوں میں چند دن رہ گئے آپ کی عدد پوری ہونے پھر آپ نے جہاں جانا ہے جائیں کوئی نہیں آپ کو روکے گا لیکن کچھ تو سوک بنانے میرے بھائی کا کیا کہہ رہی ہوں تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں میں عدد کے بعد آپ تو ازاد ہیں لیکن زندگی بھر کا دکھ تو ہمارے لیے ہے نا تمہیں لگتا ہے کہ تابش کے جانے کا دکھ صرف تمہیں ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے کیا ہوگیا کس بار تمہیں حصہ ہو رہی ہے ممی بھابی کہہ رہی ہے کہ بھائی کے جانے کا دکھ صرف انہیں اور ہمیں نے اور نہ اس گھر میں کوئی ان کی تکلیف کو سمجھتا ہے کوئی بات بھی وہ پھو سب کا دکھ اپنی اپنی جگہ ہے کس کو کتنی تکلیف ہیں یہ دا خدا ہی جانتا ہے ممی 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 ہی جو پس ممی